جی بھائی آپ کو دو سوال ہمک دیا تھے پاس پیپر کے ہو گئے تھے آئیے پہلے سوال پہ آئیے جی سب سے پہلے پیج بانیٹی فور کسی نمبر ون پیج بانیٹی فور کسی نمبر ون امار والا سوال تھا جی امار is a manufacturer of personal products and has factories in two different cities on 1st november 2011 he bought a new state-of-the-art plant from crone's incorporation usa سے کرنا کیا جی in accordance with is 16 cost at which the plant would be capitalized ہم نے کاؤس نکالی ہے جس پہ plant capitalize ہوگا ڈیپریسیشن فور ڈیرین انڈی کتی دسمبر بارہ ڈیپریسیشن ہم نے کلکولیٹ کرنی ہے ڈیپریسیشن ہم نے کلکولیٹ کرنی ہے ڈیپریسیشن دسمبر 2012 کی کاؤس نکالتے ہیں جی the invoice value of the plant was rupees 250 million کیا یہ کاؤس کا پارٹ بنے گا بیلکل یہ 250 million کاؤس کا پارٹ بنے گا کا تو invoice value جو ہے 250 that will be the part of cost okay other relevant details are as follows cost of import سب سے پہلے ہے جی LC opening charges بیسے cost میں آتا کیا کیا ہے ایک تو جو خریدنے کی پرچیس پریس ہوتی ہے وہ اور اس میں سے ہم less کر دیتے ہیں trade discount rebate یا subsidy اور اس کے علاوہ جتنی بھی cost asset کو استعمال کی حالت میں لانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اب purchase price تو آگئی ہمارے پاس ابھی تک اس نے سوال میں کئی trade discount وغیرہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا تو اسی میں سے less کر دیں گے اب دیکھتے ہیں وہ کونسی ایسی cost ہے جو کہ ضروری ہے asset کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے LC opening charges 1 million جی یہ ہوتے کہ ہیں پہلے یہ تو بتائیں what is LC opening charges LC کیا ہوتی ہے challenges for information LC ہوتی 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 ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کسی شخص کو چیز بیچ نہیں ہے یا خرید نہیں ہے دونوں کسی میں ایسے ہو سکتا ہے ہم example میں لے لیتے ہیں آپ نے کسی سے چیز خرید نہیں ہے غالبا ہم نے جرمنی سے آوڈی خرید دی تھی اب یہاں پہ آپ نے اس بندے کو ایمیل لکھی یا فون کیا کہ بھائی یہ گاڑیا مجھے پاکستان میں بجوا دے اور وہ کہے گا کہ بھائی مجھے پیسے دو آپ کہیں گے یار میں تمہیں پیسے دو تم گاڑی نہ بجوا دوں میں تمہیں جرمنی میں کار ڈھونٹا روں گا وہ کہا اچھا تو میں گاڑی بجوا دوں تم مجھے پیسے نہ دوں میں تمہیں پاکستان میں کار ڈھونٹا روں گا تو دونوں کے لیے تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے اس کے اندر کہ جی پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے یہ چیز ملے گی نہیں ملے گی پھر دونوں کیا کرتے ہیں دونوں اپنے اپنے بینکس کو انوالف کر لیتے ہیں جو شخص پاکستان میں بیٹھا ہوگا وہ اپنے بینک کو کال کرے گا اور کہے گا اس طرح میں نے گاڑی مگوانی ہے اور جو جرمنی میں شخص بیٹھا ہوگا وہ اپنے بینک کو کال کرے گا اور کہے گا کہ ایک میں نے گاڑی پاکستان بجوانی ہے اس کے پیسے آنے ہیں اب یہ دونوں بینکس اپس میں بات کریں گے اور جو پاکستان والے کا بینک ہوگا وہ جرمنی والے بینک کو کہے گا کہ بھائی تم گاڑی بجواؤ اگر تمہیں پیسے نہ ملے تو پیسے میں تمہیں دوں گا اور اس کا بقاعدہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس ڈاکومنٹ کو بولتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ یہ اس بات کی گیرنٹی ہوتی ہے کہ اگر چیز پہنچلی گئی اور شخص نے پیسے نہ دیئے تو بینک پیسے دے گا اس شخص کا جرمنی والے شخص کا رسک کور ہو جاتا ہے اور جو پاکستان میں بندہ بیٹھا ہے اس کا رسک تو ویسے ہی کور ہے بھائی اس کو تو چیز ملے گی تو ہی اس نے پیمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے تو بہرحال پھر ہوتا کہ ہے کہ وہ شخص وہاں سے ڈسپیچ کروا دیتا ہے چیزیں اور ڈسپیچ کروا دیتا ہے اور بہت ہی بحری جہاز پہ جب چیزیں لوڈ کروائے گا تو اس کا ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے اس ڈاکومنٹ کو بولتے ہیں بیل آف لیڈنگ بیل بولتے ہیں اسے وہ بیل آف لیڈنگ جائے وہ ایک ساملنے کے جیسے آپ کوریئر کرواتے ہیں ٹی سی ایس کرواتے ہیں بلڈی کراتے ہیں تو رسید ملتی ہے بلکل ویسے ہی وہ رسید ہوتی ہے جو کہ ملتی ہے وہ رسید ایک بحری جہاز کے پاس چلی جاتی ہے ایک وہ شخص اپنے پاس اس کی کاپی رکھتا ہے اور ساتھ گاڑی کی انوائیس اور گاڑی کی تمام چیزیں جو چاہیے ہوتی ہیں وہ پورا ایک سیٹ بنا کے ایک وہ کوریئر کرا دیتا ہے ادھر پاکستان میں موجود بینک کو ٹھیک ہے اب ایک رسید آ رہی ہے گاڑی کے ساتھ جہاز میں اور ایک کوریئر کے تھو بائیئر آ جائے گی ادھر بینک کے پاس جب بینک کے پاس کاغذات آئیں گے نا تو بینک آپ کو کال کر کے کہے گا سر آپ کی گاڑی کے کاغذات آگئے ہیں آپ نہ ہمیں پیمنٹ کریں اور یہ کاغذات جائے نا وہ لے جائے آپ کہیں گے مجھے کاغذات کی یہ ضرورت ہے میں تو ایسی پورٹ پہ چلا جاؤں گا آپ جب پورٹ پہ گئے اور آپ نے کہا بھائی یہ گاڑی مجھے چاہیے انہوں نے کہا ثبوت دو کہ یہ گاڑی تمہاری ہے ثبوت کے لیے آپ کو وہی کاغذات چاہیے جو اس وقت بینک کے پاس آئے اب آپ واپس بینک کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کاغذات دو وہ کہے گا پہلے پیسے دو تو جب تک آپ اس کو پیسے نہیں دیں گے تب تک وہ آپ کو دوکومنٹس نہیں دے گا تو پھر آپ بینک کو پوری گاڑی کی پیمنٹ کریں گے بینک آپ کو ڈاکومنٹس دے گا وہ ڈاکومنٹس لے کے پھر آپ دوبارہ پورٹ پہ جائیں گے اور پورٹ جو ہے وہ کلیر کر کے جو بھی آپ نے ڈیوٹی سیکسس پہ کرنے وہ پی کر کے تو پھر گاڑی آپ کے حوالے کر دے گا تو یہ پورا پروسیزر ایسے چل رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی لیل سی کا پارٹ کیا ہوتا ہے جی جب آپ نے کوئی بھی چیز ایمپورٹ کروانی ہوتی ہے یا ایون ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے کلائنڈ اور کسٹمر ساری کسٹمر اور سپلائر دونوں کو اس بات پہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چیز آئے گی کے نہیں آئے گی پیسے آئیں گے کے نہیں آئیں گے تو اس چیز کی ایشورنس کے لیے یہ ہلسی اوپن کی جاتی ہے اور بینک جس کے بڑے نومنل قسم کے چارجز لیتا ہے یہاں پر تو ون ملین بڑے شدید قسم کے لکھے ہوئے یہ بڑے معمولی سے ہوتے ہیں چھ سات ہزار آٹھ ہزار روپے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بارحال ضروری ہے ایسٹ کو منگوانے کے لیے تو اس لیے یہ کسٹ کا پارٹ بنے گی ٹھیک ہے جی سیلسی اوپننگ چارجز جو ہے یہ کسٹ کا پارٹ بنتے ہیں تو یہ ون ملین ہم کسٹ کا پارٹ بنائیں گے کلیر ہوگی بات اوکے ایمپورٹ ڈیوٹی پچیس ملین یہ بھی پارٹ بنے گی پچیس ملین کیونکہ یہ بھی ضروری ہے جب تک یہ پی نہیں کریں گے آپ ایسٹ کو استعمال نہیں کر سکتے سیلس ٹیکس پیڈ ریکووریبل اگینس پروڈکشن آؤپورٹ کیوں جی ریکووریبل ہے ریفنڈیبل یا ریکووریبل کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ حکومت نے آپ کو یہ پیسے واپس دے دینے اب یہ حکومت کیوں پیسے واپس کرتی ہے جب آپ لوگ ٹیکس پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا کہ یہ ریکووریبل کیوں ہے یا ریفنڈیبل کیوں ہے ٹھیک ہے وہ ایک لمبی بیس ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال یہ سیلس ٹیکس جو ہے یہ ریفنڈیبل ہوتا ہے حکومت آپ کو واپس کرتی ہے تو اگر یہ ریکووریبل ہے تو یہ پھر ہمیں کوسٹ کا پارٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم بنائیں نہیں سکتے اس کی انٹری ڈیبیٹ ایسٹ کریڈٹ کیش نہیں ہوگی بلکہ اس کی انٹری ہوگی ڈیبیٹ ایڈوانس سیلس ٹیکس یا سیلس ٹیکس ریسیویبل کرنٹ ایسٹ میں جائے گا کلیرنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے جب پورٹ کراچی پورٹ پہ چیز پہنچتی ہے تو وہاں پہ آپ نے ڈیوٹیز اور ٹیکسز پے کر کے اس کو کلیر کروانا ہوتا ہے اور کلیر کروانے کے لیے آپ یہ کر نہیں سکتے ہم لوگوں کا کام نہیں ہے وہاں پہ کلیرنگ ایجنٹس ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کا کام ہے ان کو بتا ہوتا ہے پروسیجر کیا ہے آپ ان کو کچھ پیسے پے کرتے ہیں اور وہ آپ کو ساری چیز کلیر کر آ کے دیتے ہیں تو اس کو آپ نے کچھ پیسے دی ہوں گے کلیر کروانے کے اور ٹرانسپورٹیشن ہو سکتا ہے کراچی سے لہورا کی گاڑی آئی ہو تو اس وجہ سے آپ کا کچھ پیسہ لگاؤ تو یہ پانچ ملین بھی آپ کی کوسٹ کا پارٹ بن جائیں گے گیر ہوگی بات آگے چلیں کوسٹ انکرڈ آن سائٹ پریپریشن کچھ سنا سنا لفظ لگ رہا ہے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا ایسٹ کی کوسٹ میں کہ اگر آپ نے سائٹ پریپیر کی یعنی جس جگہ پہ ایسٹ انسٹال کرنا ہے وہ جگہ آپ نے تیار کی کیونکہ اس جگہ کو تیار کیے بغیر ایسٹ انسٹال نہیں ہو سکتا تو پھر وہ بھی کوسٹ کا پارٹ بنے گا تو اماؤنٹ پیٹ ٹو کنسلٹنٹس ٹو میلین سیول اینڈ الیکٹریکل ورکس ٹری میلین جی کیا یہ دونوں کوسٹ کا پارٹ بننے چاہیے کے نہیں بلکل بننے چاہیے آگے بولڑا ہے کچھ انسٹال کرتے ہوئے کچھ چیزیں ہماری غلط ہو گئیں ٹھیک نہیں ہوئی نقصان ہو گیا پوائنٹ ایٹ میلین کا اس کا کیا کرنا ہے جی یہ کوسٹ کا پارٹ نہیں بنتی دیکھئے لوسز جو ہوتے ہیں یہ لوس ہی ہے نا آپ کا جو ڈیمیج ہو گیا لوس ہی ہے لوس نہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نورمل لوس ایک ہوتا ہے ابنورمل لوس دونوں میں فرق ہی ہے کہ نورمل لوس آپ کے پروسس کا پارٹ ہوتا ہے وہ ہونا ہی ہونے آپ جو مرضی کر لیں اور ابنورمل لوس ہی ہوتا ہے جو کہ آپ کی ناہلی کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اس کی میں مثال دے دوں کہ پیٹرول جو ہے وہ ایوپوریٹ کرتا ہے یہ کراچی سے جب ٹینک تر چلتا ہے اور لاہور پہنچتا ہے تو یہ کبھی بھی کونٹیٹی ہوتی نہیں ہوتی اس میں امیشہ تھوڑا بہت چند لیٹر کا فرق ہوتا ہے اب آپ جو مرضی کر لیں آپ اس کو روک نہیں سکتے it means this is your normal loss لیکن اگر ویسے کوئی راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے کوئی leakage شروع ہو گئی تو یہ abnormal loss ہے یہ آپ کی ناہلی کی وجہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے یہ جو abnormal loss ہے یہ کبھی بھی آپ کی cost کا part نہیں بنتا بات سمجھا گی تو اگر یہ point eight اوپر دونوں میں شامل ہے تو کیا اس کو minus کرنا پڑے گا بلکل minus کرنا پڑے گا تو ایک two million آپ کی cost کا part بنے گا ایک three million آپ کی cost کا part بنے گا اور یہ point eight million کو نکالنا پڑے گا بات کلیر ہوتی ہے بات سمجھاتی ہے the plant was received at the site on یکم فروری دوزار بارہ یہ plant آپ کو receive ہوا یکم فروری دوزار بارہ کو the installation and test run was successfully completed in three months at our cost اور روپیز six million یکم فروری یکم مارچ یکم اپریل یعنی کہ یکم میں کو جا کے آپ کا جو test run ہے وہ complete ہو گیا اور اس پہ آپ کے کتنے پیسے لگے چھے million کیا یہ test run کی cost شامل ہوتی ہے cost میں جو بالکل شامل ہوتی ہے یہ چھے million کی cost تو شامل ہونی چاہیے اور آگے لکھا ہے the net sale proceeds of test production اور روپیز one point two million جو بھی آپ نے test production کی چیزیں بنائیں تھوڑی بہت اس کو پھر آپ نے بیچا تو بیچ کے جو آپ کو پیسے ملے وہ ملے one point two million اس کا کیا کرنا وہ minus ہو جائیں گے that means کے six million میں سے one point two minus کریں بتائیں کیا انصر آتا ہے four point eight million will be the part of cost okay commercial production commenced on یکم میں دوزار بارہ during the period in which the plant was installed administration and journal average increased by روپیز one million as compared to the previous period جی اس plant کے آنے کی وجہ سے جو آپ کے admin کے خراجاتے وہ ایک million سے بڑھ گئے کیا کروں بھائی admin overheads کبھی بھی آپ کے cost کا part نہیں بنتے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں admin overheads کبھی بھی آپ کے cost کا part نہیں بند رہے ہوتے ٹھیک ہے ignore کریں سے جیسے آپ کے گھر والے آپ کو ignore کرتے ہیں آگے چلیں salary of factory manager is روپیز ڈھائی لاکھ پر منت he contributed 30% of his time in supervising the installation جی بتائیے کیا کرنا ہے جی یہ ایک manager ہے جن کو ڈھائی لاک پر منت پر رکھا ہے 30% time انہوں نے اس کو دے دیا سر یہ fixed cost ہے asset کی وجہ سے نہیں ہے فارق رہے سے بھی fixed کبھی بھی part نہیں بنتی staff training cost amounted to rupees .25 million staff کی training cost بھی کبھی بھی cost کا part نہیں بنتی کیونکہ ہمارا اس کے اوپر کوئی control نہیں ہوتا the plant is expected to last بس ٹھیک ہے cost یہاں پہ نکلے گی کتی نکلتی ہے cost sorry 290 million پورا 290 million کوئی بات نہیں اگر یہ plan نہ ہوتا تب بھی ہوں مصر ڈھائی لاکھ پر مینا تو دے رہے تھے sorry fixed cost ہے بھائی ڈھائی لاکھ پر منت آپ اس کو pay کر رہے ہیں plant نہ ہوتا کتنے گھر ڈھائی لاکھ سے کم کر دیتے پیسے نہیں کرتے دوست نہیں کرتے fixed cost ہم کبھی بھی part نہیں بنائیں گے اس کا کیونکہ یہ cost لگنی لگنی ہے چاہے plant ہو یا نہ ہو ایک بات ٹھیک ہوگی بات کیونکہ مسئلہ factory کا ہوتا ہے نا factory کے تو وہ cost ہے ٹھیک ہے مان لیے آپ کی بات لیکن اگر اس کی salary ڈھائی لاکھ پر منت تھی اور 30 person install کرنی کی وجہ سے ہم نے اس کو ایک دفعہ 3 لاکھ دے دی تو پھر differential 50,000 کا میں آپ کی بات مان لوں گا اچھا اگلے مینے کیا ہوگا آپ اسے ڈھائی لاکھ سے کم پہ کریں گے اگلے مینے آپ کیا کریں گے اگلے مینے کیا آپ اسے ڈھائی لاکھ پہ کریں گے آپ اسے ہاں تو سر پلانٹ کی وجہ سے اس کی cost میں انکریز نہیں آرہا وہ تم پہلے بھی پہ کر رہتا ہے opportunity cost کا concept یہاں پر نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے اس میں opportunity cost کا نہیں ہے پیچھے کیا ہے very strange very strange solution میں دیکھے ایڈ کیا ہوئے اگر کیا ہوئے تو آپ کا پرانی موقع تو نہیں ہے پرانی میں کیا ہوئے نہیں یہ تو مجھے پسادی آپ لوگوں نے پرانی میں کیا ہوئے نہیں میں نہیں کیا ہوئے بلکہ پچھلے ٹیم پھلی ہے پچھلے ٹیم میں کیا ہوئے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے دوست نہیں ہونا چاہیے اس اگر کتاب میں کیا ہوئے تو غلط کیا ہوئے اب مجھے نہیں پتا نہیں میں کیا ہوئے نہیں میں نہیں کیا ہوئے چلے آپنا کلاس کے بعد آپ نے میرے سے ملنا ہے لیکن میں آپ کو اس میں یہ بھی بتا دوں کلیر پوری کلاس کے سامنے بھی کہ بھائی ڈھائی لاکھ ہم نے اس کو دینا ہی دینا ہے اب جیسے اوپر ہم نے ایک اماؤنٹ پے ٹو کنسرڈنٹ آیا نا سائٹ پرپریشن والا یا سیول الیکٹریکل ورکس اگر مشین نہ آتی تو یہ لگتے ہی نا یہ لگتے ہی نا لیکن یہ ڈھائی لاکھ مشین آئے نا اے ڈھائی لاکھ تو جا نہیں جانا تو ہمارے لیے irrelevant ہو گیا نا آپ اپریشنٹی کانسرڈ پہ جا رہے ہیں نہیں آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں اس طرح تو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے دو سو پچانس ملین کی مشین خرید دیا ہے اس کی بجائے اگر آپ یہ نہ خریدتے ہیں آپ دیٹھ سو ملین کی بھی خرید سکتے تھے پھر وہ شامل کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں تو وہ بھی بیس پرائس ہو سکتی ہے تو اپریشنٹی کانسرڈ یہاں پر نہیں لگے گا ٹھیک ہے کلاس کے بعد آپ پھر بھی میرے سے نہ مل لی جائے گا اگلا سوال سوال یہ ہے کہ بھائی مشین خریدی ہم نے کب یکم نومبر گیارہ کو ایسا ہی ہے نہیں بولیں گے مشین ہمارے پاس پہنچی کب یکم فروری بارہ کو ٹیسٹ رن کمپلیٹ ہوا یکم فروری بارہ کے بعد تین مہینے تین مہینے لکھے ہوئے نا تو فروری مارچ اپریل میں یکم مہینے کو اور کمیرسٹر پروڈکشن بھی یکم مہینے کو سٹارٹ ہوئی ایسا ہی ہے مجھے بتائیں ڈیپریسیشن کب سے سٹارٹ ہوگی جی بلکل اویلیبل فور یوز تو وہ یکم مہینے بارہ کو ہی تھا تو بس یہاں سے اس کی ڈیپریسیشن سٹارٹ ہوگی کلیر ہے سب کو اوکے دوسرا سوال کون سا تھا فور بی اچھا فور بی سے پہلے نا ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے وہ ہم نے کرنی ہے اوکے ڈیپریسیشن کا ایک میتھڈ آپ کو بتا دیا گیا تھا سٹریٹ لائن ایک آپ کو بتا دیا گیا تھا ڈیپریسیشن بیسے پڑا ہوئے آپ لوگوں نے یہ لیکن چلیں پھر بھی دوبارہ دیکھ لیتے ایک میتھڈ ہوتا ہے آؤٹپڈ میتھڈ ٹھیک ہے اس فور بی کے اندر وہ آؤٹپڈ میتھڈ کا استعمال ہوا ہے تو وہ بارحال دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی تو آؤٹپڈ میتھڈ کیا ہوتا ہے جی اس میں جو ڈیپریسیشن ہے وہ ٹائم بیسٹ نہیں ہوتی سٹریٹ لائن کے اندر تو ٹائم بیسٹ ہوتی ہے کہ سال کے آخر میں بس اس ایسٹ استعمال ہوا یا نہ ہوا ایسٹ اگر اویلیبل فور یوز تھا تو آپ نے اس کی ڈیپریسیشن چارج کر دی رہی ہے اوکے آؤٹپڈ میتھڈ بیسیکلی ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کا پلانٹ مشینری یا ایسٹ جو ہے وہ آؤٹپوٹ اورینٹڈ ہے یعنی اس کو استعمال کرنے پہ وہ خراب ہوتا ہے اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا کچھ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی ہیں استعمال کریں یا نہ کریں ان کو ڈیپریشیٹ کرنا بنتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا یوسفل لائف ہوتی ہے یہ آپ کے اوپر ہے یہ پچاسزار یونٹس ہی بنائے گا پچاسزار ایک وہاں یونٹ نہیں بنائے گا یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر اب ڈیپریشیٹ وقت کی بیس پہ کرنا شروع کر دیں تو یہ بات تھوڑی غلط ہو جائے گی اگر آپ نے پچاسزار یونٹ دس سال میں بنائے اور ڈیپریشیٹ آپ نے پانچ سال پہ چارج کی ہوئی ہے تو یہ بات غلط ہو جائے گی کیونکہ بینیفٹس تو آپ کو دس سال میں مل رہے ہیں تو اسی لیے کچھ assets ایسے ہوتے ہیں جو کہ output oriented ہوتے ہیں ہمیں اس case میں پھر output دیکھنی بڑھتی ہے اب اس کا formula جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے output method کا formula ہم کچھ ایسے بناتے ہیں output method اس کا جو depreciation expense بنے گا cost minus residual value over total expected output multiply by output during the year مثال کے طور پر ایک مثال بھی بنا لیتے ہیں let's resume ایک asset کی cost ہے 100 اس کی residual value ہے 10 اس plant and machinery سے جو اس کی پوری زندگی میں output expected ہے that is 50,000 اور let's assume year one میں آپ نے بنائے جی 15,000 units یہ units میں data ہوتا ہے بھائی year two میں آپ نے بنائے 20,000 units year three میں بنائے آپ نے 5000 units اور year four میں آپ نے بنائے 10,000 units کیا 50,000 پورے ہو گئے 15,000, 20, 35, 40, 50 ٹھیک ہے جی اوکے اب دیکھئے پہلے سال کی depreciation کیسے calculate ہوگی cost آپ کے پاس ہے جی 100 residual value ہے 10 expected output ہے جی 50,000 اور اس کو multiply کر دیں گے پہلے سال کتنے بنائے 15,000 سے بتائیے بتائیے کتنے sorry exact 27 لیں جی روپیس 27 بات سمجھاتی ہے اوکے اب دوسرے سال آپ کیا کریں گے cost وہی رہے گی residual value وہی ہو جائے گی expected output یہ ہے لیکن اب دیکھیں گے دوسرا سال آپ نے کتنا بنایا جی 20,000 اب بتائیے روپیس 36 دوسرے سال کی depreciation دیکھیں change ہو گئی کیوں change ہو گئی ہے بھائی کیونکہ آپ کی output change ہو گئی ہے تیسرے سال آئیے 100 minus 10 divide by 50,000 تیسرے سال بنائے 5,000 بولیے لے جی depreciation کم ہو گئی کیونکہ units کم بنائے اوکے اور آخری سال 100 minus 10 divided by 50,000 into 10,000 بولیے depreciation کو total کریں کتنی بنتی ہے 36,27,9,18 90 90 بنتی ہے پوری تو دیکھیں cost minus residual value 90 ہی بنتی ہے یعنی کہ اگر آپ book value نکالنا شروع کریں گے تو at the end of the life یہ residual value کے برابر ہی بنے گی کیا بات سمجھاتی ہے آپ سب کو clear ہوگی بات اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر میں بیچ میں کہہ دوں کہ ایک سال جو ہے وہ کوئی unit بنا تو اگر zero ہوگا تو پھر کیا ہوگا تو یہاں پہ آپ zero لکھ دیں گے تو depreciation zero ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ output نہیں بنے گی تو پھر آپ کی depreciation بھی نہیں ہوگی تو ایسا ہم ان assets کے لیے کرتے ہیں جو کہ output oriented ہوتے ہیں یعنی جن کا تعلق ان کی output کے ساتھ ہوتا ہے اوکے output بنے گی تو asset depreciate ہوگا otherwise وہ depreciate نہیں ہوگا نوٹ کریں جی اس کو پھر ہم اپنے question 4B کی طرف چلتے ہیں موسیقی آج پیپر ہے نا DRC کا آخری پیپر آج کہ کل بھی ہے ہماری کلاس میں تو بس 22 تک تھا نا پیپر 22 کے بعد تو کسی کا پیپر نہیں تھا sorry آج آخری ہے آج آخری ہے کتنے لوگوں کے ہو گئے ہیں پیپر پیر سی کے نہیں ابھی جنہوں نے دیئے ہیں وہ کون کون ہے آپ لوگوں نے lecture پیچھلے سارے youtube پر دیکھ لیا نا کون سے والا saturday والا saturday والا تو چھوٹا lecture ہوا تھا اچھا test آپ لوگوں کا کل ہے نا syllabus کتنا رکھیں پھر lecture 10 تک رکھ لیں کے lecture 9 تک رکھ لیں چلیں 9 تک رکھ لیں آج والا جو پڑا ہے اس کو نکال دیں کیونکہ آج ہم نے تباہی پڑھنی ہے چیزیں تو پھر چھوڑ دیں اس کا سوال ہی نہیں میں دے سکوں گا آج کوشش کرتا ہے ری ویریشن سٹارٹ کر لیں بڑی دیر کردی مہرمان آتے آتے کوئی بات نہیں میں بھی لیٹ ہو گیا تب اس پارٹ آف لائف جی چلیں میرے بھائی آگے آئیے جی پاسٹ پیپر کا کوششن نمبر 4 تھا یہ جو تو پاسٹ پیپر ہم کرتے جا رہے ہیں اس کو ٹک کرتے جائیے تاکہ سرند رہے اور پڑی ہو یہ آپ لوگوں نے مجھے لگا کوویڈ کی نظر ہو چکے ہیں کوششن نمبر 4 کا بی پیج 185 ڈلٹا والا سوال نوٹ کر لیں پھر مٹاتے ہیں اور بورٹ پہ ساتھ ساتھ سالف کرتے ہیں کوئی نہیں سمیر بس آج آخری ریکارڈنگ ہے کل سے ریکارڈنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب میرا دکھ سمجھ آیا دمہ 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 کہتا تھا مٹا دوں مٹا دوں جی یہ بھی مٹا دوں شور مٹا دوں دیکھ لیں مٹا دوں مٹا دوں مٹا دوں اوکے چلے جی پاس پیپر کا کوسٹمر 4B on یکم جنوری 2013 ڈلٹا ایک وائیڈ a specialized machine for its production department the available information is as follows required پڑھ لیتے ہیں for the years ended 31 دسمبر 2013 14 compute the relevant amounts to be included under each head in the income statement and statement of financial position تو بھائی جان اس نے آپ سے اصل میں extract پوچھے ہوئے ہیں کہ بتا دے profit and loss account میں کیا کیا چیزیں آئیں گی اور statement of financial position یعنی کہ balance sheet میں کیا کیا چیزیں آئیں گی notes to the financial statements are not required یہ بھی ہمارے ایک topic ہے ہم note بنانا بھی سیکھیں گے اس نے کہا ہے کہ بھائی note نہیں چاہیے بس یہ بتا دو profit and loss میں کونسی amount آئے گی اور balance sheet میں کیا amount آئے گی ٹھیک ہو گی بات اوکے لیے جی خوار کرے گا وہ بہت آپ کو کیونکہ اس نے آپ کو جو profit and loss اور balance sheet میں چیزیں دینی ہے وہ ساری آپ سے calculate پہ لکھروائے گا list price of machine what is meant by list price ہاں جی جو tag کے اوپر لکھی ہوتی ہے تو یہ تو purchase price sort of ہی بات ہوتی ہے تو بس ٹھیک ہے میرے بھائی کیا کریں گے اس کو 9.2 million ہم cost میں add کر دیں گے پھر آتے ہیں جی freight charges 2,63,000 جی add ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے electrical installation cost یہ بھی add ہونے چاہیے staff training for use of machine یہ add نہیں ہونے چاہیے pre-production testing ہونے چاہیے purchase of a three year contract یہ بھی نہیں ہونے چاہیے ہاں بھی کدھر سے آ رہے ہوں میرا بھائی دروازے سے یہ ننکانہ ساپ سے ننکانہ ساپ سے ٹھیک ہے کھول لو page 185 estimated residual value یہ تو depreciation نکالنے کے کام آئے گا بھائی cost کا part تو نہیں بنے گا لیکن depreciation نکالنے کے کام آئے گا اچھا purchase of a three year maintenance contract یہ آنا ہے کہ نہیں یہ بات تو ہوئی نہیں آپ سے یہ کیوں نہیں آنا expense ہے purchase کیا ہے asset کی وجہ سے purchase کیا ہے یہ revenue expenditure ہے بھائی یہ revenue expenditure ہے یہ cost کا part نہیں بنے گا ٹھیک ہے جی اور وہ آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا ننکانہ ساپ والے بھائی trade discount on list price نہیں اس کا انتظار تھا ہاں جی list price پہ trade discount جی 5% ہاں جی یہ 5% پردیشت کس پہ لگے گا list price پہ تو میرے خیال میں ہم 9.2 million direct شامل نہیں کریں گے بلکہ اس میں سے 5% ہم minus کر دیں گے ٹھیک ہوگی بات early settlement discount taken 3% جی کیا کرنے اس کا یہ بھی minus ہوگا اوکے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اس کو بھی pending رکھیں estimated زندگی in machine hours اور یہ اس نے آپ کو sort of output method دیا ہے بھائی یہ straight line بھی نہیں ہے یہ wdv بھی نہیں ہے یہ کیا ہے output method ہے تو machine hours used تو یہ total expected output ہمارے پاس formula کی آگئی 12000 machine hours used during the years ended 31 December 13, 14, 15 ورد 2032 اور 2400 respectively تو ٹھیک ہے یہ تو ہم ہر سال multiply کرتے رہیں گے اور depreciation نکالتے رہیں گے اور یکم جنوری پندرہ یعنی کے تیسرے سال ڈیلٹا decided to upgrade the machine by adding new components at a cost اور روپیس 17, 53 اب پتہ نہیں یہ upgrade cost کا part بنی ہے کی نہیں بنی دیکھنا پڑے گا efficiency useful life performance بہتر ہوتی ہے کہ نہیں this upgrade led to our reduction in the production time per unit or goods being manufactured by the machine لیں جی performance بہتر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو capitalize کرنا پڑے گا the upgrade also increase the estimated remaining life of the machine at یکم جنوری پندرہ to 8000 machine آرز نے جی expected remaining life 8000 machine آرز یہ کیسے نکالیں گے 8000 کیسے کیا ہوگا کیا ہاں جی ہم پہلے total expected output 12000 consider کر رہے تھے اب ہم 8000 consider کریں گے جب جہاں بھی ہم remaining useful life سے کرتے تھے آج ہم remaining output سے کر دیں گے کوئی کبہ بہت اس کے اندھے تو میرے حال میں سوال is very ok ہم شروع کرتے ہیں سوال کو سب سے پہلے ہمیں cost نکال نہیں پڑے گی cost کے بعد ہمیں depreciation نکال نہیں پڑے گی depreciation expense ایک تو جائے گا profit and loss account میں اس کے بعد staff training جو کہ ہم cost کا part نہیں بنا رہے یہ بھی جائے گا پھر maintenance contract کو ہم نہیں بنا رہے یہ بھی profit loss میں جائے گا اور balance sheet کے اندر ہمارا کیا جائے جائے گا اور اس میں sell less کر دیں گے accumulated depreciation تو یہ تمام چیزیں ہماری balance sheet میں جائیں گی ایک آدھا point اس کے اندر اور ہے وہ بھی discuss کرتے ہیں اچھا یہ سوال اگر آپ پیپر میں کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے سب سے پہلے کیا working بنائیں گے کیا کریں گے آپ کو ایک صفحہ چھوڑنا پڑے گا جو requirement ہے اس کے لیے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے آپ سب سے پہلے لکھیں گے profit and loss extract یہ آپ کے numerical کا پہلا صفحہ بنے گا 2015 3 سال کا پوچھا ہو نا اور پھر اس نے پوچھے ہوئے statement of financial position کے extract یہ بھی 3 سال کے بنیں گے 15 اور 13 یہ آپ نے numerical کے face پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد اگلے صفحے سے آپ نے ساری working سٹارٹ کرنی ہے تو جو چیز required ہوتی ہے اس کو ہمیشہ پہلے صفحے پہ لکھتے ہیں اور یہ بات پین ہی ہوتا ہے بلیک پین کے لاوہ ہم نہیں استعمال کر سکتے اور ہر نیا سوال ہر نئے صفحے پہ شروع کرنا ہوتا ہے بے شک آپ نے پرانا سوال نئے صفحے کی پہلی لائن پہ ختم ہو گیا پورا صفحہ زائعہ ہو رہا رہا ہے کوئی مسٹے والی بات نہیں آپ سوال اس کے دو پارٹ ہو سکتے ہیں صفحے پہ چھیک ہے لیکن کچھ سزادے سٹوڈنٹس اتنے زیادہ وہ بہمی ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں اس کو بھی سفحے پہ چاہیے تو کر لیں کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا پیسے دیئے میں میں ایسا نہیں ہوتا اگلے سکتے جی او یار ہم بار لگے میں وہاں پہ حد ہو گئی ابھی تینشن تو تب ہوگی جب تیرا پیپر چھ سفر پہلی ختم ہو جائے گا ساتھ والا چھ چھ شیٹ لگا رہا ہوگا یہ کیا لکھی جا رہا ٹینشن دوسف دوتی ہے سب سے پہلے ہمیں کسٹ نکال لیا جی ورکنگ ون کسٹ آف مشین لسٹ پرائس آف مشین کتنی ہے میرے بھائی ہم کیا سوال روپیز ان تھا اگر آپ اجازت دیں تو نائنٹی ٹو ہنڈرڈ نائنٹی ٹو نہیں جان چھوڑا ہماری یہ نائنٹی ٹو پتہ نہیں کیوں مارے پیچھے پڑ گیا کیوں سر یہ نہیں ملتب نائنٹی ٹو اچھا ہوا برا ہوا یہ وہ نہیں وہ ہے یہ نائنٹی ٹو کو اچھا کہہ رہا یہ وہ ٹرین ٹس کاؤنٹ نائنٹی ٹو ہنڈرڈ کا اسی پہ میں لے گا نائنٹ بتائیے ٹو سیکس چار سو ساٹ میری مارکر کب بولو اوکی جی اس کے بعد میرا بھائی ہے جی ارلی سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ جی اس کا کیا کرنا ہے ارلی سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ کا کیا کرنا یہ ہوتا کیا ہے سب سے پہلے یہ بتائیں بلکل ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی شاپ پر گئے اور آپ نے اس بھائی ساپ سے کوئی شرٹ خرید دی 9200 روپے کی اس پر ٹیگ لگاوا تھا آپ نے کہ اس پہ کوئی ڈسکاؤنٹ وہ کہے گا پانچ پرشن ڈسکاؤنٹ دے دوں گا تو پانچ پرشن ڈسکاؤنٹ دینے کے بعد آپ کوئی شرٹ جتنے کی بھی پڑے گی میرے حال میں 8740 کی پڑے گی ایسی ہے 8740 کی شرٹ آپ کو پڑے گی اب آپ نے اس کو اتنے پیسے دینے آپ سزادے تھے آپ نے اس کا یہ بھی ادھار کر لیں اب اس کو پتا تھا آپ بڑے تیز ہیں اس نے کہا بھائی دیکھو ٹھیک ہے ادھار میں کرنے کو تیار ہوں تیس دن کے اندر تم پیسے دوگے لیکن اگر تم نے دس دن میں پیسے دے دی تو میں تم مزید تین پرشنٹ ڈسکاؤنٹ دوں گا دس دن کے اندر پیسے دوگے تو میں تم تین پرشنٹ مزید ڈسکاؤنٹ دوں گا اب سوال دو آئے یہ تین پرشنٹ کس کا ہوگا 9200 کا 8740 کا ایسیڈ کی کس سیلیس کرنا مانتا سوری ایسیڈ کی کس سیلیس کرنا مانتا اب یہاں بینا دو ٹریٹمنٹ ہیں پہلا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اس ارلی سیٹرمنٹ ڈسکاؤنٹ کو اپنی انکم کے طور پر شو کریں یعنی آپ اس کی انٹری کیا کریں گے آپ نے انٹری کیا کی ہوگی اس کے بعد جب آپ اس کی پیمنٹ کریں تو اس کا تین پرشن بتائیں کتنا ہوتا کلکولیٹ کر کے بتائیں 262 اب آپ کیا کریں آپ کی جیب سے کریڈ کیش کتنا جائے گا کتنا جائے گا 8478 لیں جی آپ اس کو پی کریں 8478 ٹھیک ہے یہ اماؤنٹ آپ اس کو پی کریں گے ڈیبیٹ پیبل بھی اتنے سے کریں گے 8478 سے کریں گے آپ اگر آپ اس کو اتنے سے کریں گے تو دیکھیں آپ نے پیبل کریڈٹ کیا ہو ہے 8740 سے اور ڈیبیٹ آپ کر رہے ہوں گے 8478 سے یہ تو آپ دکھا رہا ہوگا اور آپ کل کو کہیں گے بھائی میں نے تو اس کو پی کرنے ہے پیسے حالان کہ آپ نے تو نہیں کر رہے آپ نے تو فول and سیٹلمنٹ کر دی ہو یہ اس کے ساتھ اس کا مطلب ہے اگر بجائے آپ اس کو انکم میں کریڈ کریں آپ ایسٹ کو ہی کریڈ کر دیں یعنی اپنے ایسٹ کی کسٹ کو ہی کم کر دیں تو ہم جو یہ نئے والا ٹریٹمنٹ ہے ہم اس کو دیکھیں گے اور ہم اس دس کونٹ دو سکسٹی ٹو کو اپنے ایسٹ کی کسٹ میں سے لیس کر دیں گے یہ بات سمجھ جائی یہ نئے مارکٹ میں ہے اس لئے ہم اس کو اپنی کسٹ میں س لیس کیا جائے گا آپ سب کو یہ بات سمجھ جائے پہلے بارا ٹھیک ہے اس پہ بھی کوئی سٹینڈٹ نہیں کہتا کہ جی وہ غلط ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن چونکہ اب یہ زیادہ بہتر ہے اس لئے آپ نے اس کو فالو کر نا ہے تو ہم ایس اس کے بعد ہیں جی فریٹ چارجز یہ بھی ایڈ ہوں گے ٹو سکشی تھری کے فریٹ کیا ہوتا ہے جی جہاز کا کرائی نہیں بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں جہاز جو بیری جہاز کا کرائی ہوتا ہے اس کو آک ٹرائ بولتے آک ٹرائ چارجز یہ ہے لینڈ روٹ والا کراچی سے لاہور والا لاہور سے اسلام آباد والا اسلام آباد سے پشاور والا پشاور سے کابل والا کابل سے آگے کیا ہے موسکو رشیہ نہیں سوری جو بھی ہے ننکانہ صاحب کابل سے ننکانہ صاحب ہے ٹھیک ہے جی وہ کب ہوتا ہے آگے چلیں جی اس کے بعد ہے جی الیکٹریکل انسٹالیشن کاس دو پین تالیس جی کاس کا پارٹ بنے گا بلکل بنے گا الیکٹریکل انسٹالیشن کاس بتائیے جی کتنی مانٹ ہے دو سو سو پن تالیس نیکس کیا ہے جی نیکس ہے ہمارے پاس سٹاف ٹریننگ فور یوز آو مشین ہاں جی تھری ففٹی ون کیا کر رہے اس کا ایکس پینس تو کیا یہ ہمارے ایکس ٹریکس میں نہیں آئے گا ایکس پینس کے طور پہ ایس کی لیکن ہم اس کو کبھی بھی پارٹ نہیں بناتے سٹینڈرٹ ایکس پریس کچھ باتیں جو ہوتی ہیں سٹینڈرٹ جو ہمیں بتاتے ہیں میں ایس فالو کر لنی پڑتی کتنی مانٹ ہے 351 جیسے سکھ آتے ہیں تو سکول بند ہو جاتے ہیں کس کتاب میں لکھا ہے بس نہیں لکھا بس obvious بات چلے کتار پور گیا کبھی کتار پور کتار بیسے جا کوشش کی وہاں سے انڈیا جانے کی چلے آگے چلے پری پروڈکشن تیسٹنگ 193 جی کیا ہونا چاہیے یہ بھی کس کا پارٹ بنے گا پری پروڈکشن تیسٹنگ پری پروڈکشن تیسٹنگ کتنی ماؤنٹ ہے بھائی 193 اس کے بعد نیکس ہے جی پرچیز آف 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 میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ مینٹیننس کانٹریکٹ ہے تین سال کا اگر یہ تین سال کا مینٹیننس کانٹریکٹ ہے تو کیا اس کو ایک سال میں ہی ایک سپینس آؤٹ کرنا پڑے گا یا تین سال ڈیفرین میں ایک سپینس آؤٹ کرنا پڑے گا تین سال ڈیفرین میں ایک سپینس آؤٹ کرنا پڑے گا دیکھئے ایک ٹائم لائن بناتے ہیں یہ ایسٹ خریدہ کب گیا یکم جنوری تیرہ کو آپ نے یکم جنوری تیرہ کو پانچ سو اٹھائیس روپے مینٹیننس کانٹریک کے پی کر دی ہے ایسے ہی ہے ایک کونسپٹ ہے ایک رویل پری پییمنٹس کا ہم نے بھی بہت ڈیٹیل سے پڑھنا ہے لیکن چونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوئے انٹروں میں بھی تو اس لیے آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے ہم ایک رویل کونسپٹ پر چل رہے ہوتے ہیں اب یہ پیمنٹ تو ہم نے کر دی ہے لیکن اس کی سرویسز ابھی دک ہم نے کوائر نہیں کی کہ یہ بات ایسی ہے تو جب میں سال کے آخر میں آوں گا جو سال ختم ہوگا ایک اتی دسمبر تیرہ جہاں پہ کھڑے ہو کر یہ ایک سٹیکس بند رہے ہیں تو یہاں پہلے سال کے انڈ پہ ادھر ادھر کھڑے ہو کے میں کیا دیکھ رہا ہوں گا بھائی ایک سال کی سرویسز ایکوائر کر لی جبکہ پیمنٹ تو تین سال کی ہو چکی ہوئی ہے تو ایکسپینس میں بھی تو پھر ایک سال ہی جانا چاہیے نا تو یہاں پر آپ نے انٹری کی ہوگی یہاں پہ آپ نے انٹری کی ہوگی کیا پریپیڈ جو بھی پریپیڈ ہوگا پانچ سوٹھائیس اور کریڈٹ آپ نے کیش کیا ہوگا پانچ سوٹھائیس کہی بات ایسی ہے اوکے جب سال ختم ہوگا تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی ایک سال کا ایکسپینس آؤٹ ہو گیا سرویسز بھی ایکوائر ہو گئی اور پیمنٹ بھی ہو گئی باقی دو سال کا ایکسپینس ابھی چارج نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو ابھی سرویسز ایکوائر نہیں کی کیا خیال ہے تو اب یہاں پر آپ کیا کریں گے آپ یہاں پر پریپیڈ کو کریں گے کریڈٹ اور ایکسپینس کو کر دیں گے ڈیبیٹ کیا خیال ہے کتنے سے پانچ سوٹھائیس تین سال کا ہے ایکوال ہے بتائیے ڈیوائیڈ بیر تھری کریں وان سیمنٹی سیکس ایکس سو چھہتر لیں جی اب آپ نے ایک سال کی ایک سو چھہتر کی سرویسز ایکوائر کی اور ایک سو چھہتر کا پریپیڈ اب آپ کا ختم ہو گیا یہاں کھڑے ہو کر اگر آپ اپنا یہ کانٹریکٹ کینسل کرنا چاہیں تو آپ اس سے اب پانچ سو اٹھائیس روپے نہیں مانگ سکتے کیوں اگر آپ پانچ سو اٹھائیس اٹھتر ہیں اگر آپ پانچ سو اٹھائیس اس سے پیسے مانگیں گے تو وہ کہے گا کیوں بھائی ایک سال کا مینٹینس کانٹریکٹ تم نے اویلنگ کر لیا ہاں باقی دو سال کا میرے سے وصول کر لو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے جو پریپیڈ کیا ہوا تھا جو کہ آپ کا کرنٹ ایسٹ تھا اب وہ کتنا ہو گیا جی اب وہ ایک سو چھتر سے کم ہو گیا اگلے سال پہ آئیے اکتیس دسمبر چودہ پہ یہاں پر کیا ہوگا اب یہاں مزید ایک سال کے سرویسز ایکوائر کر لی تو یہاں پر مزید آپ ایکسپینس آؤٹ کریں گے ون سیونٹی سیکس اور کریڈٹ پریپیڈ کو حتم کریں گے ون سیونٹی سیکس ہے اور اسی طریقے سے آخری سال کیا ہوگا آپ پھر سے ایکسپینس کو ڈیبٹ کریں گے ون سیونٹی سیکس اور کریڈٹ پریپیڈ کریں گے ون سیونٹی سیکس اب دیکھیں آپ کا پریپیڈ بھی تیسر سال کے آخر میں زیرو ہو گیا اور آپ کا ایکسپینس بھی پانسوٹھائیس پورا ہو گیا یعنی جتنی جتنی سرویسز آپ نے کوائر کی خرچہ بھی آپ نے اتنا اتنا ہی چارج کیا کہ یہ بات آپ سب کو سمجھ آئیے اوکے توزخت مطلب ہے کہ یہ ون سیونٹی سیکس بھی تو میرا ایکسپینس ہے کیا خیال ہے تو ون سیونٹی سیکس میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں مینٹینینس کونٹریکٹ ایکسپینسز ہر سال ون سیونٹی سیکس ون سیونٹی سیکس اور ون سیونٹی سیکس یہ نیگیٹیو سے کیوں لکھا جا رہا ہے ایکسپینس ہے نیگیٹیو سے لکھے جاتے ہیں اوکے بات سب کو سمجھ آگئی اور بیلنس شیٹ میں کیا بنے گا بیلنس شیٹ میں بنے گے کرنٹ ایسٹس کرنٹ ایسٹس کے نیچے آئے گا پری پیڈ مینٹیننس کونٹریکٹ پہلے سال کے انڈ پہ کتنی اماؤنٹ ہوگی بھائی بتائیے پہلے سال کے انڈ پہ ہوگی پانچ سو اٹھائیس مائنس ون سیمٹی زیکس بولیں 352 اس کے بعد دوسرے سال دو آپسنز ہیں آپ کے پاس یا تو پانچ سو اٹھائیس میں سے دو دفعہ ایک سو چھتر نکال لیں یا 352 میں سے ایک سو چھتر نکال لیں ایک ہی بات ہے بتائیے ون ون سیمٹی سیکس اور تیسے سال تو ویسے ہی زیرو ہو جائے گا اب یہاں پر ایک سوال آپ لوگ کہیں گے کہ ایک سال سے زائد عرصے کا تو نون کرنٹ ایسٹ ہوتا ہے یہاں پر 352 کے اندر 176 ایک سال میں تھا باقی 176 تو اگلے سال کا تھا تو اس کو آپ نے ایک نون کرنٹ میں کیوں نہیں لیا فیل حال اس بات کو چھوڑ دیں فیل حال اس بات کو چھوڑ دیں اس پورے کو فیل حال کرنٹ ایسٹ میں ہی رہنے جائے ایک رویلز پڑھیں گے تب کی تب دیکھی جائے گی ٹھیک ہوگی بات تو یہ بات بھی میں نے آپ کی کلیر کر دی کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ سر یہاں پر کھڑے ہوکے تو دیکھیں ایک اور دو سال کا پریپیڈ ہے تو ایک سال تو آپ کو نون کرنٹ میں لے کے جانا چاہیے کیونکہ وہ تو ایک سال سے زائد کا ہے آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن فیل حال اس کو ہم مجھے ایسے ہی لکھا رہے ہیں اوکے ہوگی بات سب کلیر ہے اوکے چلیں جی واپس آجائے یہ ادھر یہ بیچ میں ایک دو چیزیں آئی تھی ایسٹیمیٹڈ ریجرل ویلیو ون سیونٹی فائف کچھ نہیں کرنا اس کا دیپریسیشن اچھا ریجرل ویلیو کام نہیں آئی گئے ممارے یہ ون سیونٹی فائف کسی کام کی ہے بولیں ہم تو آؤٹپنڈ میتھڈ پر چل رہے ہیں اچھا اس میں آتی ہے اوکے میرے دوست ایم سوری ای ٹیک می ورڈز بیک لے جی چلیں اب شروع کرتے ہیں میرے حال میں کاؤس تو کمڈیٹ ہو گئی ہے اب آگے ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈیپریسیشن کی کلکولیشن کرتے ہیں بتائیں جی کاؤسٹ آف مشین کیا ہے کاؤسٹ آف مشین بتائیے کتنی نائن وہ پوائنٹ کاؤں سے آ گیا کدھر پوائنٹ آ گیا میرے دوست نائنون سیون ایٹ نائنون سیون نائن نائن فور ور ون نائن سیون نائن نائن سیون نائن تو لکھا نائن ون سیون نائن ہوئا ہے اوکے ٹھیک ہے جی اب آئیے ڈیپریسیشن پہ اور یاد رکھے گا یکم فروری پندرہ کو جنوری کے فروری پندرہ اپگریڈ کب ہوئی ہے جنوری پندرہ کو اپگریڈ ہوئی ہے تو ڈیپریسیشن ایکسپینس فارمیٹ وہی رکھیں گے ہم تاریخ وضاحت اور ایسٹ اساسا جی اب ذرا خموشی سے دیکھئے گا ایسٹ خریدہ کب گیا یکم جنوری تیرہ کاسٹ اور یہ جو ہمیں سوالوں میں گیون ہوتی تھی آج ہم نے ورکنگ ون سے کلکولیٹ کی 9179 پہلی ڈیپریسیشن 31 دسمبر تیرہ دیکھئے جی کاسٹ مائنس ریجل ویلیو ٹوٹل ایکسپیکٹڈ آؤٹپٹ کتنی ہے 12000 اور پہلے سال کتنی بنائی ہم نے کتنی 2000 پورے 2000 تو روپیز ان تھاؤزن میں ہے انٹو ٹو کریں گے نہیں کہ پورے 2000 سے کرنوں اب پرابلم متاؤں کیا ہوئی ہے پرابلم یہ ہوئی ہے کہ مجھے 12000 کو بھی روپیز ان تھاؤزن میں کرنا تھا اب ٹھیک ہے اب باقی سب کچھ روپیز ان تھاؤزن میں ہو گیا اب ٹھیک ہے سب کچھ روپیز ان تھاؤزن میں وہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں سیٹیڈے کو بھی آوازار منڈے کو بھی آوازار بتائیے 1500 زندگی سے آوازار بے شک تو کیوں آئے تھے سی اے میں کس نے کہا تھا بتائیے اس وقت تو سوچا تھا سی اے کر لو زندگی آسان ہے اتنے پیسے مل جاتے ہیں گاڑی مل جاتی ہے اب بیٹھیں میں بتائیں 76 7679 31 دسمبر 13 رکھیں بھائی جزا کر لاؤ اوکے اس کے بعد دوسری ڈیپریسیشن 31 دسمبر 14 کو وہی فارمولا لیکن کچھ نہ کچھ تو بدلے گا کیا بدلے گا آوٹپوٹ کتنی ہے جی 32 3.2 بولیے 2 4 0 1 بتائیے 7 8 7 7 عجیب لوگ ہیں شکر آپ لوگ ڈاکٹر نہیں بنے دو اکٹھے ہو جاتے ہو نہیں اس وین کو ادھر جوڑنا ہے نہیں ادھر جوڑنا ہے نہیں ادھر جوڑنا ہے جی جواب نہیں ملتے آپ لوگوں کے ہے کوئی میڈیکل والا جو میڈیکل چھوڑ کے آیا ہو نہیں سی سیون والے تو ساری میڈیکل والے تھے ایسی نا ساری ڈاکٹر تھے چگہ یا نہیں بنے وہ ہے بی 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 چھوڑے دفعہ کنے یا رہے پڑھے لکھے لوں گی باتیں نہ کیا کنے مجھے کمپلیکس ہوتا ہے ایسا ایسا اتنا پڑھ لے ٹھیک ہے جی اوکے اب ذرا غور کیجئے گا دوبارہ پڑھتے ہیں آن جنوری یکم جنوری دوزار پندرہ ڈیلٹا ڈیسائیڈ ٹو اپگریڈ دہ مشین بائی ایڈنگ نیو کمپننٹ ایٹا کاسٹ اور روپیز سترہ لاکھ تریپن ہزار تو بھائی جان نیا کمپننٹ جو ہے اپنے پرچیز کیا سترہ لاکھ تریپن ہزار کا اور اس سے کیا ہوا ٹائم پر یونٹ بھی ڈکریز ہو گیا یعنی کہ پرفارمنس ایفیشنسی بہتر ہو گئی اور یوسفل لائف بھی جو ہے وہ کیا ہو گئی آٹھ ہزار مشین آرز پر آ گئی مطلب کیا اس کا یہ تو بارہ ہزار سے کم نہیں ہو رہی بارہ ہزار سے کم نہیں ہو رہی ہے تو سرہ گوھر کریں بارہ ہزار میں سے دو ہزار چلے گئے اور بتیس سو چلے گئے کتنے بچے ہزار نکالے سکسٹی ایٹ ہنڈرڈ سر امپروو ہو رہی ہے اصل میں بچے تھے سکسٹی ایٹ ہنڈرڈ آرز لیکن اب پھر سے وہ آٹھ ہزار پر چلے گئے تو سر یہ امپروومنٹ ہو رہی ہے یہ کم نہیں ہو رہا تو یہ مت سمجھے گا کہ سر یہ کیا بات ہوئی ہے تو ایسٹ کی یوسفل لائف ہی کم ہو گئی ہے آپ ایسی کانیاں کرا رہے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کی اصل میں زندگی بچی تھی چھے ہزار آٹھ سو لیکن ایک نیا کمپننٹ ایڈ ہوا آپ کے دل میں ایک سٹنٹ ایڈ کیا اور آپ کی زندگی آٹھ ہزار گھنٹے ہوگی اب مزید بارہ سو گھنٹے آپ زندہ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گی بات اوکے سب اچھا ڈرہ رہا ہے اوکے لے جی اب ہمارا فارمولا کیا ہوتا ہے چینج ان ایسٹی میٹ کے اوپر ریوائز بک ویلیو مائنس ریوائز ریجرل ویلیو ڈیوائیڈ بائی ریمیننگ اس و لائف اور ملٹیپلائی کس سے کریں گے ہم وہ تو 1400 ویسے ہی given ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے جو ہم نے تیسے سال بنایا چلیں جی اب اپگریڈ سب سے پہلے اس میں اپگریڈ ایڈ کریں اپگریڈ ہوئی ہے یکم جنوری پندرہ کو کتنے کی ایڈ ہوئی ہے ستنہ تریپن کی غالباً ون سیون فائف تری کی تو مجھے بتا دیں کہ ریوائز بک ویلیو میری کیا بنی سیون زیرو سات ہزار اکتیس اب اس کے بعد پندرہ کی ڈیپریسییشن دیکھئے ریوائز بک ویلیو سیون زیرو سیون زیرو مائنس ریوائز ریزر ویلیو کتنی ہے تھری فیفٹی اوور ایسٹیمیٹڈ ریمیننگ یوسفل لائف ملٹیپلائی بائے جتنی بھی آؤٹپوٹ ہم نے بنائی ہو کہ یہ بات سب کو سمجھ آگئی ہے کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو سمجھ نہ آئی ہو اوکے میرے دوست ایسٹیمیٹ کا فارمولا کیا ہوتا ہے چینجن ایسٹیمیٹ کا ریوائز بک ویلیو مائنس ریوائز ریزر ویلیو اوور ریمیننگ یوسفل لائف کیا یہ میری ریوائز بک ویلیو بن گئی سیون زیرو ریوائز ریزر ویلیو سوال میں گیون ہے پہلے ایک پچھتر تھی اب ہو گئی تین سو پچاس اور اور یوسفل لائف اس نے بتا دیا کہ باقی بچی یہ باٹھ ہزار گھنٹے تو چونکہ آؤٹپوڈ میتھڈ ہے یہاں پہ یوسفل لائف آرز میں ہوتی ہے یا یونٹس میں ہوتی ہے پہلے کتنی تھی بارہ ہزار تھی بارہ ہزار میں سے ہم نے دوزار استعمال کیا بتیسو استعمال کیا کچھ بچی ہوگی لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ آٹھ ہزار پر واپس آگئی ہے تو اس کا مضبط ہے ریمیننگ یوسفل لائف آٹھ ہو گئی تو میں نے ڈیوائیڈ بائی آٹھ کر دیا اور 1.4 چودہ سو یونٹس ہم نے بنایا تھے سال میں تو ملٹیپلائے کر دیا اس سے اوکے مین اوکے انڈ والے بھائی جنہوں نے دیر کر دی تھی مہربان آتے آتے ہیں سب اچھا ہے چلے جی بتائیے جی اپریسیشن 1169 بولیے جی بک ویلیو 5862 اور یہ بک ویلیو بن گئی 31 دسمبر 15 کی تین سال کی ڈیٹا اس نے مانگا تھا اور تین سال کا ڈیٹا ہم نے بنا لیا لیں جی اب آئے گا یہاں پہ ڈیپریسیشن ایکسپنس کونسی ورکنگ ہے 2 جی پہلے سال کی ڈیپریسیشن 1500 1500 دوسرے سال کی ڈیپریسیشن 2401 2401 تیسرے سال کی ڈیپریسیشن 1169 1169 کسی کو کوئی اختلاف کسی کو کوئی اختلاف کے ڈیپریسیشن ایکسپنس یہاں پر کیسے پہنچا اوکے اس کے بعد بنیں گے جی نون کرنٹ ایسٹ نون کرنٹ ایسٹ اور آپ پروپرڈی پلانٹ ایکپیپنٹ یہ میں لکھوں گا کیونکہ میں کالیفیڈ ہوں ماشاءاللہ اب تو ایف سی ہو گیا ہوں ہوئے 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 بزرگی ورکنگ 2 لے جی 2013 میں مجھے بتائیے 2013 کو بک ویلیو کتنی تھی 7679 7679 14 میں کتنی تھی نہیں بولیں گے پیپر تو میں نے دینا جا کے 5278 نہیں ملینز ہے ہزار پہ کا نقصان کر دیا تُو نے 5278 اور 15 میں 5 8 یار یہ تو 703 ون نہیں ہونی چاہیی تھی یہاں پہ ہاں تو کوئی بات نہیں اپگریٹ کے بار ریوائز بک ویلیو نہیں ہوتی بولیے سر وہ 15 میں ہوئی ہے یکم جنریک ہوئی ہے وہ 31 کو نہیں ہوئی 31 کو پرانی آئی گے ویلیو اوکے کلیر ہے مین اور یہاں پر آئے گی 5862 کچھ رہ تو نہیں گیا بھائی سارا کچھ ہو گیا پریپیڈ بھی ہو گیا مینٹیننس سٹاف سب کچھ ہو گیا جی سوال ختم ہوا اور آپ کو 10 میں سے 10 نمبر مل جائیں گے کاش اس طرح کا پیپر آ جائے اس طرح کا سوال پیپر میں آ جائے جی دوست سیٹرمنٹ یہ والی سیٹرمنٹ والی بات یہ ہے بھائی کہ پہلے ٹریٹمنٹ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی آپ ارلی پیمنٹ کرتے تھے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا کہ کیش تو آپ ڈسکاؤنٹ لیس کرنے کے بعد پی کریں گے پیبل آپ نے پورے سے ڈیابیٹ کرنا یہ بات سمجھا گی تھی پیبل پورے سے ڈیابیٹ جی اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلے ہم اس کو اپنی انکم بناتے تھے ٹھیک ہے جب ہم اس کو اپنی انکم بنا لیتے تھا تو سٹیڈر نے کہا کہ نہیں ہے اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو ایسٹ اتنے کا دلی نہ پڑا ایسٹ تو اصل میں ٹو سیٹس ٹو لیس کر کے پڑے آپ کو تو آپ ایسٹ کو اتنے بھی لکھو ایون یہ بات اب سیلز پہ بھی چلی گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے پہلے ہم کیا کرتے تھے اگر آپ نے کوئی چیز پرچیز کیا ہے تو پرچیز کرنے پہ اگر آپ کو ارلی سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ ملا ہے تو آپ کیا کرتے تھے اس کو ادھر انکم بنا دے تھے اب لاؤ نے کہہ دیا آپ اس کو پرچیز میں سے ہی کم کر دو وہاں پہ بھی یہ فرق آگئے اوکے اور اس کا سوال ابھی ہم کرنے لگے ہیں خلال یہ تو نوٹ کریں نوٹ کریں میں ذرا سوال ڈھونڈوں جو ہم نے کرنا ہے موسیقی 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 جی ہو گیا نوٹ بھائی اچھا یہ نوٹ کرنے والے حضرات مجھے یہ بتائیں یہ تو ہومک تھا کس خوشی میں نوٹ کر رہے ہیں کتنے لوگ کر رہے ہیں نوٹ اب نہیں بتائیں گے اب کوئی نہیں بتائے گا ہومک نہیں کیا دوست اچھا پیپر تھا کیسا ہوا آپ کا پیپر کتنے پیپر تھے کون سا پیپر تھا سیٹ لیول ہو گیا اکرویل پڑا ابھی اس کو چھوڑ دیں ابھی اس کو ایزیٹرز نوٹ کر لیں اکرویل پری پییمنٹ پہ ہم نے آج سے کوئی دس سے پندرہ دن کے اندر ہم نے دو دن لگانے اس کے اوپر بلکل ایزی رہے کوئی پروبلم نہیں اب اس کو ایزیٹرز لکھ دیں کیونکہ اگر میں ابھی بتانا شروع کروں گا وہ ہی چپٹر کھل جائے گا پھر اب اس کو ایزیٹرز نوٹ کر لیں انشاءاللہ اس پہ پوری بات ہوگی اکرویل بیسز آف اکاونٹنگ پڑا ہوئے میرے بھائی نے اس دن کلاس میں نہیں آئے گا لیکن اس دن کلاس میں آئے گا کلاس اٹینڈ کرنے آئے گا نا پکی بات ہے یہ تو نہیں کہے گا کہ میں نے پڑا ہوئے ہاں بس ٹھیک ہے اور اٹینڈیو ہوگے بیٹھنا ہے بس ٹھیک ہے ہاں بھائی چلیں آگے مٹا دوں بھائی نو سر ہوگ تھا یہ نو سر پیپر تو اتنے لوگوں کا نہیں تھا اچھا کتنے لوگ ہیں جو صرف آن لائن کے چکروں میں پیپر نہیں بھی تھا تو آج نہیں آئے گا میں گرینٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ میں سے کوئی نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا جو اس لئے وہ آن لائن آ جانے چھوڑ دفع کر اور اگر میں نہ اپلوڈ کروں یوٹیو پہ پھر پھر کل انہوں کہیں گے کیمرے میں آتے لاتے آکے سمیر کر دینا یا کوئی بات نہیں خیر ہے یہ کل سے کیمرے ہی چلا جائے گا بس یہ 22 تاریخ تک کے لئے میں نے خرید دا ہوا تھا سمیر 22 تک یہ تھا نا آج 22 ہی ہے نا ہاں 22 تک تھا یہ چلے جی آگے چلتے ہیں مٹا دوں یہ نہیں بولیں گے ہونا سیریس روڈ مٹا دوں جی دس منٹ سہی ہوں گے آپ کے پلیز ہموشی بھائی ڈسکاؤنٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ڈسکاؤنٹس ہوتا ہے نا کہیں جی ایک ہے ڈسکاؤنٹ یا پھر کہیں کہیں اس کو بارگین ڈسکاؤنٹ بھی بولا جاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے جی ڈسکاؤنٹ یا پھر ارلی سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ حالی سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ بھی بولتے ہیں اس کو ارلی پیمنٹ ڈسکاؤنٹ بھی بولتے ہیں اوکے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور بارگین ڈسکاؤنٹ اس کی کوئی انٹری نہیں ہوتی اس کی ہم انٹری نہیں کرتے کیوں مثال کے طور پر اگر کسی بھی ایسٹ کی لس پرائز تھی سو نوٹ بعد میں کر لی جائے گا اس پہ آپ کو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ مل گیا دس روپے کا تو ایسٹ کے لیے آپ نے نوے روپے پے کی ہے تو آپ اس کی انٹری ڈریکٹ ہی نوے سے کریں گے ڈیبٹ ایسٹ نائنٹی کریڈٹ کیش نائنٹی یعنی اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے آپ ایسٹ کو سو سے ڈیبٹ کریں پھر اس دس روپے کو دوبارہ لیڈر سے ریکارڈ کریں ایسا نہیں ہوگا ایسٹ نیٹ سے ہی ریکارڈ ہوگا تو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کی کہیں پہ بھی کوئی انٹری نہیں ہوگی ٹھیک ہوگی بات جب بات آتی ہے کیش ڈسکاؤنٹ کی یا سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ کی تو دو سنیاریوز بنتے ہیں ان دا بوکس آو بائر بائر کیا کرے گا جو خریدار ہے اور سیلر کیا کرے گا جو دکاندار سب سے پہلے مثال کے طور پر آپ آپ بگر کوئی چیز خریدنے گئے تو آپ باہر ہیں آپ کیا کریں گے ایک چیز سوگی تھی دس روپے کا ٹریڈ ملا اور نوے روپے نوے روپے سے آپ ایسٹ کو کریں گے ڈیبٹ سوری پرچیزز کرلوں یا ایسٹ کرلوں ایسٹ ہی کرلیں آئے سکسٹین پڑھنے تو ایسٹ ہی ٹھیک ہے اگر انونٹری ہوگی تو پرچیزز کرلیں گے ٹھیک ہے ڈیبٹ پرچیزز لیکن کریڈٹ آپ پیبل کریں گے کیونکہ اگر کیش میں پی کر دیا پھر تو اس کا کونسپٹ ہی نہیں ہے تو کونسپٹ ہی تب ہے کہ ادھار پہ کوئی چیز خریدی ہو اور آپ نے جلدی پیمنٹ کر دی ہو یہ کونسپٹ لگتا ہی تب ہے اگر آپ نے چیزیں ہی کیش پہ بائی کی ہوئے پھر کہا ہے کا سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ بھائی کیا خیال ہے پھر تو ارلی سیٹلمنٹ کی بات ہی کوئی نہیں ہے پھر تو سیٹلمنٹ یہی پر ہوگی تھی تو یہ پوائنٹ لگتا ہی تب ہے اگر آپ نے چیزیں ادھار پہ خرید دی ہو اگر ادھار پہ نہیں خرید دی کیش پہ خرید دی پھر یہ پوائنٹ ختم ہے تو اس لیے ہمیشہ یہاں پر کریڈٹ پیبل ہوگا اس کے بعد جب آپ اس کی اب آپ اس کو نوے تو پہنی کریں گے آپ تو اس کو پے کریں گے ایٹی فائف کیا خیال ہے ایسی ہے پے آپ اس کو کریں گے ایٹی فائف لیکن مجھے بتائیے کہ کیا آپ کا پیبل تو پورے سے ختم نہیں ہو جائے گا یہ بات ابھی لیجر بنا کر میں نے بتائی تھی اگر کہتے ہیں تو دوبارہ بتا دوں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ نائنٹی سے پہلے آپ نے پیبل کیا تھا اگر آپ پیبل بھی ایٹی فائف سے کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے پیبل کے لیجر میں پانچ روپے آپ کو نظر آتے رہیں گے کہ یہ میرا پیبل ہے حالانکہ وہ پیبل تو نہیں ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے تو اس لئے ختم کرنے کے لیے مجھے پورا کیا کرنا پڑے گا نائنٹی سے ڈیبٹ کرنا پڑے گا فرق یہاں پر ہے یہ تیسری انٹری جو ہم کریڈٹ کرنے لگے ہیں یہاں پر پہلے ہوتا تھا ادھر انکم ادھر انکم شدید نائے پہن ہے یہ تو نظر ہی نہیں آئیں گے چلیں کوئی بات نہیں اوکے بھائی یہاں پر کریڈٹ پہلے ہوتا تھا ادھر انکم انکم ہے نا آپ کی بچت ہو گئی لیکن اب انہوں نے بولا بھائی بجائے اس کے آپ اس کو ادھر انکم کے طور پر ریکارڈ کرو آپ اپنے ایسٹ کے اندر ہی کمی ریکارڈ کر دو پانچ روپے سے یعنی جو ایسٹ آپ نے نائنٹی کا ریکارڈ کیا تھا اصل میں آپ کو نائنٹی کا نہیں پڑھا اب وہ آپ کو نائنٹی مائنس 5 ایٹی فائیف کا پڑھا ہے تو اگر ایٹی فائیف کا پڑھا ہے تو سر پھر ایٹی فائیف ہی تو ڈیپریشیٹ کرو پہلے آپ نائنٹی ڈیپریشیشن میں لے کر آتے تھے مائنس اور پانچ لے کر آتے تھے ادھر انکم میں نیٹ تو پھر بھی 85 ہی ایکسپینس جاتا تھا کیا خیال ہے اب آپ نے شروع میں ہی نیٹ کر دیا اور ڈیپریسیشن ہی 85 کے جا رہی ہے تو پہلے میکنزم میں پانچ روپے کی ادھر انکم اور نائنٹی کی ڈیپریسیشن کیا مائنس 85 ہوتا تھا اب وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسٹ کو ڈیپریسیٹ ہی 85 سے کرو تو میرے حال میں فرق کوئی نہیں ہے دونوں صورتوں میں نیٹ ایمپیکٹ آپ کا سیم ہی رہے گا ٹھیک ہوگی بھائی یہ بات سب کو سمجھ آگئی تو یہ تو ہو جائے گا جی یہ سینر کی کتابوں میں دکاندار بنے ذرا دکاندار جب سیل کرے گا تو کیا انٹری کرے گا وہ کرے گا ڈیبیٹر ہوتا ہے کیا ڈیٹر ہوتا ڈیبیٹر نہیں ہوتا کریڈٹ کرے گا سیلز وہ تو ایسٹ کریڈ نہیں کرے گا اس کے لیے تو یہ ایسٹ نہیں ہے یہ بات انشاءاللہ انویسمنٹ پروپرٹی وغیرہ ہمیں ڈیٹیل سے پڑھیں گے جب وہ آئے گا سٹینڈر میں بھی یاد کر کے آنگا تب ڈیبیٹ ڈیبیٹر کریڈٹ سیلز کلیر ہوگی بات اس کے بعد جب اس کو ارلی پیمنٹ ہوگی تو سر اس کو کیش نائنٹی تو نہیں ملے گا اس کو تو کیش ایٹی فائی ملے گا لیکن ڈیٹر تو اس نے پورے سے ختم کرنا ہے کیونکہ اگر ڈیٹر کو بھی ایٹی فائی سے ختم کرے گا تو پانچ روپے ریسیبل نظر آتے رہیں گے جو کہ غلط ہے تو وہ کرے گا کریڈٹ ڈیٹر نائنٹی سے اور پھر پانچ سے کیا ڈیبیٹ کرے گا پہلے وہ ایکسپینس کرتا ہوتا تھا ڈیبیٹ لیکن اب اس کو سٹینڈر نے کہا کہ تم ایکسپینس ڈیبیٹ نہ کرو بلکہ تم اپنی سیلز ہی ڈیبیٹ کر دو پانچ سے سیلز میں کمی کر دو پانچ سے اوکے تو اب یہ نئے ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ ہم نے دیکھنے ہیں تو اگر ایسٹ ہوگا تو ایسٹ میں کمی کر دیں گے اگر پرچیزز ہوں گی تو پرچیزز میں کمی کر دیں گے اور یہاں پہ سیلز میں کمی ہو جائے گی بات سمجھ جاتی ہے تو دیز آدھا نئے ٹریٹمنٹس جو کہ ہم نے دیکھنے ہیں اب آپ اس کو نوٹ کر لیجئے تاکہ ہم شروع کریں وہ جس کا سب کو انتظار ہے ری ویلیویشن ہو مین بڑی مشکل سے یاد کر کے ہوں اچھا آج کل پرسوں کیا بات ہے تو پرسوں بتاتا میں پڑھا دیتا یہی بہتر ہے سیلز بہتر ہے لوگ کی کلا سے شروع ہوگی آپ لوگ ہوگی کانٹریکٹ ایکٹ پڑھنے گا اٹھاروں سب بتتے نہیں چلید آج کل بھی نوٹ کیجئے پھر آپ کو انٹرو کی کچھ یادیں یاد لائیں جن کا پیپر ابھی ہوا ہے ریزرٹ نہیں آئے ان کو تو ویسے ہی یاد ہونا چاہیے جو پاس ہو چکے ہیں ویسے تو ان کو بھی یاد ہونا چاہیے اللہ حافظ 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 موسیقی 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 کی طرف سلتے ہیں cash کا ledger یاد ہے آپ کو let's assume آپ کا cash کا ledger ہے صبح آپ اٹھے آپ کی جے میں 100 روپی آتا کل کا closing ہوگا اگر آج آپ کو کہیں سے مثال کے طور پر 500 روپی آ مل جائے تو آپ کیا انٹری کریں گے debit cash credit چھوڑے جو بھی ہے debit cash اس طرف کیا اس طرف اس طرف 500 چلیں میں لکھ لیتا ہوں sales 300 روپی آ خرچہ ہو گیا کی انٹری کریں گے cash credit یعنی کہ 300 اس طرف expense اور carry down آپ کا کتنا آ جائے گا 300 300 کا carry down بات سمجھ جاتی ہے کیا اس چیز کو ایسے لکھا جا سکتا ہے چیز کو ایسے لکھا جا سکتا ہے کوئی فرق تو نہیں ہے اوکے اب debtor کا ledger بناتے ہیں opening debtors ہو سکتا ہے مارے باس ہو جی 1000 کے جب ہم sales کریں گے ادھار پر کی انٹری کریں گے debit debtor credit sales یہ کام کریں گے جس کا مطلب ہے sales آپ نے کی مثال کے طور پر 5000 کی اوکے پیسے آگے debtor سے کی انٹری کریں گے debit cash credit debtor تو آپ یہاں پر cash لگ دیں گے مثال کے طور پر 3500 تو آپ کا carry down کتنا آ جائے گا جی 2500 کہ یہ بات سمجھ جاتی کیا اس کو لکھا جا سکتے ہیں opening debtors 1000 add sales made یا credit sales جو مرضی لکھ لیں 5000 less cash received 3500 سے less اور آپ کے پاس balance آ گیا 2500 کیا یہ بات سمجھ جاتی ہے یہاں تک سب ساتھ ہے اوکے اب آئے انٹرو والی بات پہ انٹرو میں آپ لوگ کیا کرتے تھے final accounts final accounts میں آپ کا profit and loss بنتا تھا وہاں سے profit نکلتا تھا اور وہ profit آپ کہاں لے کے جاتے تھے balance sheet کے اندر capital میں لے کے جاتے تھے اور آپ کا جو balance sheet میں capital والا حصہ بنتا تھا وہ کچھ ایسے بنتا تھا opening capital add کرتے تھے اب اس میں profit for the year less بھی کچھ ہوتا تھا drawings اور آپ کے پاس آتا تھا closing capital ایسی تھا کیا اس کو اب واپس ledger کی formula ہے یہ تو آپ یہاں سے statement form میں آئے اگر میں اس کو واپس ledger میں لے کے جانا چاہوں تو capital capital کا ledger کیسے بنے گا capital جی opening debit side پہ credit side پہ credit side پہ لگ لگ جو profit ہوگا وہ add ہو رہا ہے اس طرف آئے گا اس طرف آئے گا credit side پہ آئے گا profit جو بھی ہے drawings آپ کی debit کریں گی capital کو اور آپ کے پاس آ جائے گا carry down کسی کو اس سے اختلاف یا کسی کو نہ سمجھائی ہو یہ بات سب کو سمجھ آگئی ہے سب clear ہے capital کا ledger سب کو clear ہے اوکے اب بات کرتے ہیں individual کے case میں آپ لوگوں نے وہاں پر جتنے بھی سوال کیے تھے اب آپ یاد کریں اس میں سے سارے کے سارے ہی individuals تھے کہیں پہ شوقت آتا تھا کہیں پہ چھوٹا شوقت آتا تھا کہیں پہ مزید چھوٹا شوقت آتا تھا کہیں پہ سب سے چھوٹا شوقت آتا تھا یہ نام ہوتے تھے company کے نام کم ہی ہوتے تھے اس کی وجہ کیا ہے آج دیکھتے ہیں بھائی individual میں کیا ہوتا ہے individual میں آپ کا ایک capital کا account بنتا ہے آپ نے business میں جب business شروع کیا تو کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد آپ business میں پیسہ invest کرتے ہیں جس کو ہم cash بول دیں چلیں cash کی form میں گر ان invest کیا تو debit cash credit capital سو رپے اور سال کے آخر میں پھر جب کچھ profit آتا ہے تو کیا وہ بھی آپ اس میں add کرتے اور بولیں پچاس تو آپ کہتے ہیں جی میرا capital جو ہے وہ ڈیڑھ سو کا ہے یہ پہلا سالہ business ہے کہ capital opening کچھ نہیں تھا آپ نے مزید business میں invest کیا گھر سے پیسہ لے کر آئے تو گھر سے جو پیسہ لے کر آئے اس کی انٹری کا کریں گے debit cash credit capital یہ کریں گے تو capital credit ہو گیا اور پھر آپ نے profit کمیا پچاس کا وہ بھی آپ نے یہاں بھی credit کر دیا اگلے سال کیا ہوگا brought down 150 اس سال مزید کچھ profit کمائیں گے let's assume 100 روپے کا یہاں پر آ جائے گا کوئی problem ہو سکتا ہے کچھ پیسے آپ business سے نکال بھی لیں تو اگ drawing مثال کے طور پر 70 کی آپ debit کریں گے carry down کتنا ہوگا بتائیے 200 180 پھر اگلے سال بلکل ایسی 180 profit آئے گا add کریں گے مثال کے طور پر 200 کا drawings کریں گے 100 کی carry down کتنا بنے گا 200 and so on اس میں کوئی problem یہ تو تھا جی individual کا case جس میں آپ profit کیا کرتے ہیں profit آپ ایک ہی capital account کے اندر add کرتے ہیں drawings بھی وہی سے less کرتے ہیں اب آتے ہیں companies میں کیا ہوتا ہے companies میں ایک account نہیں بنتا companies میں دو account بنتے ہیں مثال کے طور پر capital پہلے سال کیا ہوگا جی let's assume اس سال تو بھی company بنی نہیں تو opening تو کچھ نہیں ہوگا آپ invest کریں گے company کے اندر آپ نے invest کر دیا 100 روپے debit cash trade capital اس کے بعد اگر 50 روپے کا profit آیا نا تو وہ profit اس میں نہیں جائے گا اس کے لیے کیا ہوگا اس کے لیے ایک اور account بنے گا جس کو ہم بولتے ہیں accumulated profit account یا پھر retained earnings account دو تھی نام اور بھی ہیں اس کے accumulated profit یا retained earnings جتنا بھی profit ہوگا وہ ہم اس account میں الہدہ سے کٹھا کرتے ہیں فرق کوئی نہیں ہے بس دو accounts ہوگئے جی دو الہدہ الہدہ ہوگے اب اس کا بھی brought down کچھ نہیں ہوگا nature اس کی بھی credit ہوتی ہے brought down اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ پہلا سال ہے تو جب profit آئے گا تو آپ 50 کا profit یہاں پر لکھیں گے اور جب آپ سال close کریں گے تو share capital ہو رہا ہوگا 100 سے اور یہ ہو رہا ہوگا 50 سے carry down یہاں پر بھی 100 یہاں پر بھی 100 بات سمجھا گئی اگلے سال کیا ہوگا brought down 100 کچھ بھی نیویس نہیں کیا carry down 200 لیکن یہاں پر brought down کریں گے 50 اس سال مزید profit کمائیں گے آپ کتے 100 روپے کا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ پیسے بھی نکال لیں یہاں پر اس کو بولیں گے 70 اور carry down آپ بنے گا 180 دیکھیں 180 جمع 100 280 یہ غلط ہوگے 80 ہے تو 100 جمع 80 180 اور company سے جب آپ پیسے نکالتے ہیں اس کو ڈرائنگ نہیں بولتے اس کو ڈیویڈنڈ بولتے ٹھیک ہے جی اس کو ڈرائنگ نہیں بولیں گے اس کو ڈیویڈنڈ بولیں بات سمجھا گئی ایک سال بنا کے دیکھ لیتے براؤ ڈرائن 100 کری ڈرائن پھر بھی 100 کوئی فرق نہیں یہاں پر آئی ہے 80 profit کتنا ہے 200 dividend ہو گیا کتنے سے 100 سے تو کری ڈرائنگ کتنا ہو گیا 180 دیکھیں 180 اور 100 یہ 280 اس کا مطلب ہے صرف presentation کا فرق ہے calculations میں کوئی فرق نہیں ہے آپ سب کو یہ بات سمجھ آتی ہے یہ سب clear ہے اب جب نوٹ کر لیں یہاں سے شروع کر رہے سب سے پہلے آپ نے یہ cash حصہ نوٹ کر نوٹ کر نوٹ کر نوٹ 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 کر نوٹ نوٹ کر نوٹ کر رہے موسیقی 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 یہ 1 تو ہو گیا نا 2 بھی ہو گیا ہے جی 2 رہتا نا اور 5 ہو چکا ہوتا ہے جب کہا تھا اس آرڈر میں نوٹ کرنا ہے پھر ایک چیز رہ گئی آپ کو بتانی ان کے ایک سٹریکس تو بنائے ہی نہیں بیلنس شیٹ بیلنس شیٹ میں آپ capital کی heading بنائیں گے بلکہ آپ اس کو ایسا لکھتے ہیں جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے equity and liabilities کی heading ہوتی ہے اس کے اندر اور یہاں پر آپ بنائیں گے equity کی heading capital کی heading capital اور جو بھی سال ہے ہم نے تین سال کا data بنایا ہے ایک دو تین تو پہلے سال carry down آ جائے گا 150 دوسرے سال آ جائے گا 180 اور تیسرے سال آ جائے گا 280 ٹھیک ہے جی یہ individual کے case میں ہوگا لیکن جب یہاں پر بات کی جائے گی company کے case میں دوسری طریقے سے heading آئے گی equity and liabilities یہاں پر آپ heading بنائیں گے capital کی اور یاد رکھئے گا company کے case میں جو ہے وہ capital کو صرف capital نہیں کہا جاتا بلکہ share capital کہا جاتا تو اس لئے آپ یہاں پر heading بنائیں گے share capital اوکے اور share capital پہلے سال 100 دوسرے سال بھی 100 اور تیسرے سال بھی 100 اور accumulated profits یا retained earnings جو مرضی لکھنے میں ساتھ چلے ریٹین ڈرنگ میں لکھ دیکھوں ایک ہی بات ہو پہلے سال تھیں یہ 50 کی دوسرے سال 80 اور تیسرے سال 180 اور جب آپ اپنا ہے اس equity کو total کریں گے تو 150 180 اور 280 نہیں جی یہ balance sheet میں ایسے present ہوں گے دونے total amount ہماری same ہی رہے گی بھائی اوکے یہ note کریں اس کے بعد آگے چلتے ہیں تیسرے موسیقی 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 یاد رکھیں ہم نے سبسیکونٹ ایکسپینڈیچر پڑھا ہوئی ہے سبسیکونٹ میرمنٹ نہیں پڑھا ہوئی سبسیکونٹ ایکسپینڈیچر کیا ہوتا ہے کہ ایسٹ کو انیشل میر کرنے کے بعد اگر کوئی بھی خرچہ ہو جائے وہ خرچہ پہلے سال بھی ہو سکتا ہے دوسرے میں بھی ہو سکتا ہے تیسرے میں بھی ہو سکتا ہے چوتھے میں بھی ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے جب تک ایسٹ آپ کی کتابوں میں ہے وہ subsequent expenditure ہو سکتا ہے اس کو کب asset کی cost کا part بنانا ہے وہ سب باتیں ہم پڑھ چکے سبسیکونٹ measurement ہوتا ہے اس کے جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے at every balance sheet date مثال کے طور پر asset آپ نے خریدا یکم جنوری 2012 تو بھائی یکم جنوری 2012 کو جو asset آپ نے اپنے پاس record کرنا ہے وہ cost سے ہی کرنا ہے اور cost کیسے نکال دی ہے ہم نے سوال بھی کر لی ہے اور ہمیں پتہ بھی لگ گیا cost میں کیا کیا چیز آئے گی لیکن جب آپ آئیں گے 31 دسمبر 12 پہ تو اس وقت کیا value ہوگی پھر اگلا سال ختم ہوگا 31 دسمبر 13 پہ at every balance sheet date تو سال کے آخر کی ہوتی ہے 31 دسمبر 13 پہ کیا value ہوگی 31 دسمبر 14 پہ کیا ہوگی 15 پہ کیا ہوگی 16 پہ کیا ہوگی and so on subsequent management میں ہم یہ بات پڑھیں گے اب آپ کہیں گے سر یہ جی فضول بات ہے ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس میں تو پہلے asset record ہوتا تھا cost پہ اس کے بعد پہلے سال کے end پہ کیا ہوتا تھا cost less accumulated depreciation سر ہم تو یوں کرتے آئے ہیں پھر دوسرے سال کے آخر میں کیا ہوتا تھا again cost میں سے accumulated depreciation minus کرتے تھے پھر تیسے سال بھی ایسی کرتے تھے کیا خیال ہے یہ کام ہم کرتے ہیں ابھی تک کیا خیال ہے یہ بات سب clear ہے سب کو okay بھائی جن یہ جو حرکت آپ نے کی تھی نا اس کو کہتے ہیں cost model subsequent measurement کے دو طریقے ہیں بھائی دو طریقے تو نہیں کہنا چاہیے دو ہمارے پاس options ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے جی cost model one is cost model and the second one is revaluation model cost model آپ ابھی تک یہی پڑھتے آ رہے تھے جس میں ہر سال asset کی cost میں سے اس کی accumulated depreciation minus کی جاتی تھی اور asset کو ہر balance sheet میں اس value سے report کیا جاتا تھا کہ ایسی کرتے تھے ہم ہم cost model پڑھ رہے تھے اب باری آ چکی ہے revaluation model کی revaluation model میں اس کا دوسرا نام fair value model بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں تو کچھ یہاں سے بات سمجھانی شروع ہو چکی ہوگی کہ بھائی شاید ہر سال کے آخر میں asset کی کوئی fair value لگوا ہی جاتی ہے شاید کچھ ایسی بات ہوگی نام پڑھ کے تو یہ لگ رہا ہے کیونکہ پہلے میں تو جس ایک دفعہ cost ہم نے لکھ لی note کر لی initial measurement میں اس کے بعد بس depreciation ہی minus کرتے رہا ہے اور ہمارے پاس اس کی every balance sheet date value آتی رہے گی یعنی subsequent measurement ہوتی رہے گی یہاں پر ایسا نہیں ہوگا بھائی غور کیجئے تیسرے سال کے آخر میں آکے آپ کا asset سو روپے کی value شو کر رہا ہوگا میں مثال دیتا ہوں چلے میں اپنی گاڑی کی مثال دیتا ہوں میری گاڑی ہے سات سال پرانی پھر کہتے ہیں سی اگر لوگ گاڑی آئیں گی سات سال پرانی گاڑی ہے بھائی اصل میں وہ گاڑی fully depreciated ہے اگر straight line بھی لگایا جائے useful life پانچ سال کی بھی لگائی جائے تو اس کی value zero بن چکی ہے اب تک ایسے ہی ہے لیکن کیا وہ واقعی zero value کی ہے ایسا تو نہیں ہے وہ تو اصل میں cause سے بھی اوپر جا چکی ہوئی ہے آج کل کے جو پاکستان کے علاقات ہیں وہ تو cause سے بھی اوپر جا چکی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنی کتاب کے اندر اس گاڑی کو شو کروں اور zero پہ شو کروں کیا یہ کوئی اچھی picture investor کو یہ users of finances statement کو دے رہا ہوگا اتنی اچھی presentation ہی ہوگی وہ کہے گا اس کے بعد تو asset zero value کا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ سکتا ہے asset کی value balance sheet date پہ اس کو بڑھا دو کیا کم ہوگی ہے تو کم کر دو دونی باتیں ہو سکتی ہیں نا دونوں options ہو سکتی ہیں تو fair value model کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ ہر سال اگر balance sheet date کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کا asset جو ہے وہ value بڑا چکا ہے یا کم کر چکا ہے تو اس کا adjustment ہم نے اپنے پاس کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہوگی بات یہ بات clear ہوگی اب یہ کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ضروری ہوتا ہے دو سال cost پہ چل رہے ہیں تیسر سال revolution پہ آ جائیں یا دو سال revolution پہ چل کے واپس cost پہ آ جائیں ایسا ہو سکتا ہے ان تمام سوالوں کے لیے دیکھتے رہیے ایف ایر ون کا اپیسوڈ نمبر 11 کیمرمنٹ سمیر کے ساتھ سلمان اصحان اللہ حافظ